جی دوستو آپ سے ایک دو بڑی دلچسپ باتیں مرزا غلامیم صاحب قادیانی کی شیئر کرنا چاہوں گا مرزا غلامیم صاحب قادیانی اپنے ملفوزات کی جلسات اور صفحہ تین سو اسی کے اوپر لکھتے ہیں ایک اور یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ افتد دیار و محلق و مقامہ ایک کافر کا شیئر ہے جو آپ کو الہام ہوا تو پھر یہ موجزہ کس طرح ہوا کسی نے مرزا صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کا یہ جو الہام ہے افتد دیار و محلق و مقامہ یہ تو ایک کافر کا شیئر تھا یہ آپ کا الہام کس طرح سے ہوا مرزا صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خود قرآن شریف کی آیات قبل وحی قرآن کے دوسروں کے مو پر یہ الفاظ جاری تھے شنانچہ یہی بات ان بدبختوں کے واسطے موجب ارتداد ہوئی اب میں یہاں تک مطلب چیز کو واضح کرتا چلا جاؤں کہ مرزا صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہیں ایک کافر کا شیئر جو ہے الہام ہوا تو خود قرآن کے اندر یہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ الْخَالِقِينَ کہ یہ جو ہے یہ دوسرے لوگوں اس وقت کے لوگوں کے مو پہ تھی میننگ is that one کہ اللہ نے یہ مستعر اللہ نے یہ ادھار لی لوگوں سے اور قرآن میں داخل کر دی یہ چیز مطلب یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے کسی کو علم نہیں تھا بلکہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے لوگوں کے مو پہ یہ بات تھی اور قرآن میں یہ چیز آگئی اب انتازہ کر لیں یہاں سے سب یہ خیر میں تفسر آباد میں کرتا ہوں اسے دوم یہ الفاظ جس شاعر کے ہے وہ قافر نہ تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا سو اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جب تک ایک شاعر کے شیر کے طور پر تھے تب تک ان میں کوئی موجزہ نہ تھا لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے ان کو استعمال فرمایا تب یہ موجزہ بن گئے پہلے تو یہ ایک گزشتہ قصہ تھا مگر اب کلامِ الٰہی اور پیش گوئی اور موجزہ بن گیا اب آپ انتازہ کریں کہ یہاں پہ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قافر جو تھا وہ آباد میں مسلمان ہو گیا اور اس کے ان شعر میں اس کی یا اس شاعری میں کوئی موجزہ نہیں تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی وحی میں استعمال کر لیا اپنے کلام میں استعمال کر لیا اللہ نے جو مرزا غلامی میں پہ نازل ہوا تو پھر یہ ایک پیش گوئی اور ایک موجزہ بن گیا اب آپ انتازہ کریں کہ قرآن کے اس دعوے کو کہ قرآن کہتا ہے سائے ہاری دنیا کو چیلنج کر کے جو بھی اس کے منکر ہیں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ کیا تم اس جیسی ایک بھی صورت بنا کے لاسکتے ہو اور خود عالم بقول مرزا صاحب کے کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو الہام کیا اب وہ بھی کسی سے اتھار لیا ہوا اور جو سورہ مومنین کی یہ آیت ہے یہ بھی اللہ نے جو دوسروں کے موں پہ تھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ پھر بھی مرزا غلام عمد کو ایتھیس نہ کہیں اگر آپ پھر بھی یہ کہیں کہ مرزا غلام عمد صاحب جو تھے وہ اللہ پہ کوئی ایسا الزام نہ لگاتے تھے یا قرآن پہ کوئی ایسا حملہ نہ کرتے تھے یہ باتیں کون کر سکتا ہے اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ قرآن کا وہ دعویٰ کوئی آیت بنا کے لے آؤ اور یہ باتیں اگر اس طرح سے یہ صحیح ہیں اگر مرزا غلام عمد کے اس چیز کو من لیا جائے کہ یہ چیز جو ہے ان پہ الہام ہوا اور وہ کافر کا شعر تو مرزا غلام عمد کلام وحی اور الہام الہی جو ہے وہ باتیں صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہو سکتا اگر تحقیق کی جائے تو بقول اس کے تو وہ بھی مستار لی ہوئی ہوں گی تو قرآن کی حیثیت کیا رہے جاتی ہے ایک انکاش یہ الہام جو کسی کافر کا شعر بعد میں ٹھیک وہ مسلمان ہو گیا قرآن کی آئت جو لوگوں کے زبان پہ پہلے بقول ان کے تھی آگے چلیے ایک اور بڑی فنی سی بات لکھتے ہیں بہرحال یہ اس کا مجھے قطعی طور پر علم نہیں کیا حدیث کے علماء اس میں بتا سکتے ہیں کیا ہے یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے آہ حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی اور زبان میں فرسی زبان میں بھی اللہ نے کلام کی ہے تو کہتے ہیں ہاں اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک فکرہ الہام کیا تھا فرسی میں وہ یہ تھا ایم اشتخاق راگر نبخشم چیکنم کہ رسول اللہ کو فرسی میں یہ فکرہ جو ہے الہام ہوا ہوا ہے اب دوستو آپ اس پہ خود غور کیجئے سوچئے یہ چیز جو ہے یہ ملفوزات جلد ساتھ ہے اور اس کا جو میں نے پہلے پڑھا وہ تین سو ایسی صفحہ ہے اور فرسی کا الہام کا جو ہے وہ دو سو سولہ صفحے کے اوپر ہے کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسی میں الہام ہو رہا ہے مرزا صاحب کو جو الہام ہو رہا ہے وہ ایک کافر کا شعر ہے جو سورہ مومنون کا ہے وہ دوسروں کے موں پہ ہے جو اللہ تعالی نے مطلب وہ الفاظ جو ہاں سورہ مومنون میں ڈال دی ہے اس کے ساتھ قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم ایک صورت بھی اس جیسی قرآن کے کسی حصے کی بھی ایک جیسی صورت بنا لاؤں اگر تم یہ حلمت یہ جرد یہ سکر یہ دیانت یہ علم ہے تو تم کوئی ایک صورت بنا لاؤں عالم یہاں پہ مرزا صاحب یہ پروب کر رہے ہیں کہ اللہ بزات خود محتاج تھا یہ چیزوں کے لئے آپ سوچئے غور کیجئے تینکیو آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ